آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا معاملہ ایک بار پھر عدالت پہنچ گیا عبدالآہد خان ایڈوکیٹ کی درخواست پر 29 اگز کے لیے آمیر لیاقت کی صاحبزادی دو آمیر پروسیکیوٹر چرنل سندھ کو نوٹس چاری کر دیے گئے دوران سمات دانیا ملی کی والدہ سلمہ سجاد بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی جسٹس اللہ دین پورن نے درخواست گزار وکیل سے سوال کیا آپ کا تعلق کیا ہے آمیر لیاقت سے عبدالآہد خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میں عام شہری کے طور پر پیش ہوا ہوں جس پر جسٹس اللہ دین پورن نے کہا آپ ورسہ میں نہیں کیسے عدالت آ سکتے ہیں ایسے تو کسی بھی شخص کا پوسٹ مارٹم کروانے چلے جائیں گے درخواست گزار وکیل عبدالآہد خان ایڈوکیٹ نے بتایا کہ سندھ ہائی کورڈ کی جرجمنٹس موجود ہیں سیشن عدالت نے پوسٹ مارٹم کروانے سے متعلق درخواست مسترد کی تھی جبکہ جوڈی شہر مجسٹریٹ نے آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا تھا ترخواست گزار وکیل عبدالآہد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ایسے چو نے پوسٹ مارٹم کروانے کی صفائشات کی تھی پولیس بھی چاہتی تھی کہ آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ہو جواب میں جسٹس اللہ دین نے کہا آپ وہ جرجمنٹ کے حوالے جات پیش کریں اگر عدالت مطمئن ہوئی تو فیریکین کو نوٹس جاری کریں گے پوسٹ مارٹم کروانے سے متعلق اختیار مجسٹریٹ کا ہے عدالت نے مزید استفسار کیا کہ کیا آمیر لیاقت کے انتقال کا کوئی مقدمہ درج ہوا درخواست گزار وکیل عبدالآہد خان ایڈوکیٹ نے کہا فیلحال کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا آمیر لیاقت کے انتقال پر شکوک پیدا ہو چکے ہیں میڈیکل ریپورٹ کے مطابق وجہ انتقال سامنے نہیں آئی اس لئے پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے موسیقی